بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے پھر لکھے کیوں ہے اس طرح سے why he explained these things nothing like him why he expressed those ways حسین صاحب اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ لئی سکم اس لحی شئی اور صرف یہ کہہ دیتا کہ اس کے ہاتھ ہیں یا جو بھی آیتیں جس میں ہاتھ اور ساق اور وجہ اور بغیرہ یا وہ حدیثیں جس میں اس باع انگلی کا تذکرہ ہے اور یہ اعلان یہ ڈیکلیریشن نہ ہوتا لئی سکم اس لحی شئی تب تو یہ اعتراض بیلپ تھا لیکن جب یہ اعلان آ گیا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے استعمال کیے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے وہ ہم کو بہت سی باتیں سمجھانا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ ہم اپنی عقل اور اپنی جو capacity ہے اس کے اعتبار سے سمجھیں گے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو عربی میں ایک لفظ ہے اردو میں بھی تائید کا لفظ اس کا استعمال ہوتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے ایدہ کے معنی آتے ہیں سپورٹ کرنا تائید کرنا اردو میں تائید کرنا کہتے ہیں لفظ ید جس کو معنی ہے ہاتھ یہ اسی سے نکلا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں لفظ ید استعمال کیا ہے یا حدیث میں اگر لفظ ید استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اس کی نصرت اس کی ہیلپ یہ مراد ہے اس سے تو چونکہ جو لفظوں کا روٹ ورڈ ہے وہ آپ اس سے دیکھیں گے اسی طریقے سے وجہ وجہ کی سب کہتے ہیں عربی میں اس کو چہرے کو کہتے ہیں لیکن توجہا یا توجہو دیکھئے وجہ کا لفظ توجہا میں موجود ہے اس کے معنی آتے ہیں روح کرنا توجہ دینا ٹھیک ہے توجہ دینا ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو توجہ ہے میں وہ چاہ رہا ہوں اور وہ چاہ رہا ہوں اس طریقے سے کہ میں دعا مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توجہ میرے اوپر نازر فرما تو اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے وجہ کا لفظ استعمال کیا تو بہت سے الفاظ وہ ہیں جن کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم کانسپ کو جو کمپلیکیڈیڈ کانسپ ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ حل کر دیا ہمیں سمجھ میں آرہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے اور قرآن میں صاف کا اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں اب یہاں کچھ لوگوں نے اب یہی بہت بڑی گلتی ہے کہ اسے اٹھا کر پیش کر دیا گئے بخاری کے بیعت میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اللہ صورتی آدم کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت کے پر پیدا کیا یہ بہت بڑی گلتی ہے وہاں دراصل اللہ کی صورت مراد نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو شکل صورت ہے وہ مراد ہے اللہ نے انہیں اپنے دھانچے ان کے سانچے کے اندر پیدا کیا یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اپنا اکسو بنایا ہے نہیں اور اس کے بعد قرآن مجید میں جیسا کہ اللہ کے تعلق سے بیان کیا گیا اس کے دو ہاتھ ہیں بل یداہ مبسوطتان اللہ کے ہاتھ کھلے وے ہیں اور اس کے بعد احادیث کے اندر اللہ کے پیر کا بھی ذکر ہے ساکھ کا بھی ذکر ہے اب یہاں کچھ لوگوں نے گلتی کی اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دراصل ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں طاقت ہے قدرت ہے یہ بے وقوفی ہے یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے سلف کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات جیسا کہ بیان کی گئے ہم کو ویسے ہی مانتے ہیں ہاتھ ہے تو ہاتھ مانتے ہیں پیر ہے تو پیر مانتے ہیں ساکھ یعنی پنڈلی ہے تو پنڈلی مانتے ہیں اور وجہ ہے تو وجہ یعنی چہرہ مانتے ہیں ہم اس کی تعویل نہیں کرتے اس کے معنی کو تبدیل نہیں کرتے ہاں اس کی کیفیت اس کے بارے میں صاف ہے کہ اللہ کے ان تمام چیزوں اور صفات کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی مانین کوئی چیز نہیں تو جب اللہ کی مانین کوئی چیز نہیں تو کیسے بیان کریں گے اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا پیر کیسا ہے اس کا چہرہ کیسا ہے نہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دو ہاتھ دونوں داہینے ہیں بایا نہیں ہے اللہ کے دونوں ہاتھ داہینے ہیں تو اس طرح اللہ کے بارے میں رب کے بارے میں تمثیلات اور مثالیں کیفیتیں بیان کرنا بے وقوفی ہے تو بہتر چیز یہی ہے کہ پہلے قرآن اور حدیث کی صحیح اسٹیڈی کی جائے اس کے بعد اس کے بارے میں باتیں کی جائے اس کے بارے میں آپ کو لینا ہے وہ صرف قرآن اور حدیث سے لینا ہوگا کوئی اور معتبر کتاب نہیں ہے جو اللہ کے بارے میں بلکل صحیح انٹرڈکشن تعرف پیش کشکے یہ زمین کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے حالات کے پیش نظر بیان کی